دفعہ نمبر تین سو بیانوے تعلیرات پاکستان سرکہ بلجبر طاقت کے زور پر زبردستی مال چھینہ حالات و واقعات تعداد ملزمان ایک تا چار موت یا ضرر کا خوف دلا کا زبردستی مال چھینہ طاقت کا انصر شامل ہو اور مال چھینہ ضروری ہے جس میں فوری اندیشہ جان ہو میسیلر رائٹنگ تین سو بیانوے پی پی سی سرکہ بلجبر طاقت کے زور پر زبردستی مال چھینہ ہر مقدمہ کی حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں حالات و واقعات نمبر ایک تعداد ملزمان ایک تا چار موت یا ضرر کا خوف دلا کا زبردستی مال چھینہ طاقت کا انصر شامل ہو اور مال چھینہ ضروری ہے جس میں فوری اندیشہ جان ہو نمبر ایک ملحظہ موقع جائے وقوع نمبر دو کارڈنگ یا فوٹوگرافی کرنا نمبر تین مادی شواہد کی تلاش نمبر چاہ دورانے کش مکش اگر کوئی ٹوٹی ہوئی چیز پڑی ہو نمبر پانچ ممکنہ مادی شواہد میں خون ریشے بال خول کارتوز فنگر پرینٹ فوٹ پرینٹ سم موبائل سرگٹ بڈ موبائل کارڈ ویسٹنگ کارڈ وغیرہ اشیاء واقعزشتہ ملزمان نمبر چھے مادی شواہد قبضہ میں لینا اور ان کا پاتھ سال بنانا بر موقع نمبر ساتھ بار موجود کی گواہان فرداد مرتب کرنا نمبر آٹھ استغاثہ مرتب کرنا باغرز اندراج مقدمہ نمبر نو گرد و نوام میں اگر کوئی فوٹیج سی سی ٹی وی ہو نمبر دس بیانات ایک سو اکسٹھ زابطہ فوج دھاری نمبر گیارہ نقشہ موقع نظری بلا سکیل بنانا نمبر بارہ مطلقہ کمپنی سے موبائل ڈیٹا حاصل کرنا نمبر تیرہ با مطابق سی ڈی آر ملزمان تک پہنچنا کارڈ ڈیٹا ریکارڈ نمبر چودہ سی آئی اے یا سی آر او برانچ سے فرست ملزمان ڈکیتی کرنے والے حاصل کرنا نمبر پندرہ مشتبہ گان و بد رویہ گان کو شامع تفتیش کرنا نمبر سولہ سکیچ ملزمان بنانا نمبر سترہ درخواست اجراء ڈاکٹ یا ڈاکٹ یا روانگی کانسٹیبل تکمیل ریجسٹر ہے تھانا نمبر ایک تکمیل ریجسٹر نمبر دو رپٹ آمد استغاسہ ترتیب ایف آئی آر نمبر دو تکمیل ریجسٹر نمبر ایک اندراج ایف آئی آر نمبر تین تکمیل ریجسٹر نمبر دو رپٹ تکمیل ایف آئی آر و روانگی کانسٹیبل نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر نو حصہ دوم نمبر پانچ تکمیل ریجسٹر نمبر دو واپسی و حوالگی مال مقدمہ با مطابق فرداد نمبر چھے تکمیل ریجسٹر نمبر انیس مال مقدمہ رپورٹ زمنی یا گرفتاری ملزم یا ملزمان نمبر ایک تلاش ملزم با مطابق سی ڈی آر یا دیگر ذرہ سے ملزمان ٹریس کرنا نمبر دو دستیابی ملزمان نمبر تین دریافت ملزم یا ملزمان نمبر چار گرفتاری ملزم یا ملزمان نمبر پانچ ساٹفیکیٹ شناخت ملزم یا ملزمان یا پرچہ اطلاع مجاریہ یا بعد از شناخت پریڈ نمبر چھے اطلاع نمہ گرفتاری برائے عدالت نمبر سات اطلاع نمہ گرفتاری برائے ورسہ ملزم یا ملزمان نمبر آٹھ بندی ملزم یا ملزمان حوالات تھانا بعد جامع تلاشی نمبر نو نقشہ موقع با سکیل بنوانا نقشہ نویس یا پٹواری سے نمبر دس بیان ایک سو اکسٹھ ذابطہ فعوداری نقشہ نویس یا پٹواری سے لینا نوٹ اگر ملزم نامزد ہو تو اسے گرفتار کیا جاتا ہے نامعلوم ملزمان کی صورت میں دفعہ چون کے تحت گرفتار کیا جائے گا اور اس کو فوری حوالات جوڈیشل باغرد شناخت پریڈ بجوایا جائے گا اور شناخت پریڈ ہو جانے کی صورت میں دوبارہ اس کو ریمان جسمانی پر نکلوا کر مزید تفتیش کی جائے گی اور بعد از تفتیش اسے دوبارہ ریمان جوڈیشل پر جیل بند کروایا جائے گا ملزمان کی گرفتاری بندی جیل مدعی و اگواہان سے مخفی رکھی جائے گی اور اس بارے میں جیل حکام کو بھی آگاہ کیا جائے گا اور حلیہ ملزمان کو برقرار رکھنے کی دیت کی جائے گی شناخت پریڈ جلد جلد کرائی جائے گی تاخیر کی صورت میں مقدمہ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے تکمیل ریجسٹر تھانہ نمبر ایک ریجسٹر نمبر دو واپسی و بندی ملزمان تھانہ بعد جامع تلاشی نمبر دو تکمیل ریجسٹر نمبر آٹھ ساتھ سلیپ حصہ اول نمبر تین تکمیل ریجسٹر نمبر اکیس روڈ ساٹفیکیٹ رپورٹ زمنی بابت شناخت پریڈ نمبر ایک درخواست ریمان جوڈیشل برائی شناخت پریڈ نمبر دو بندی ملزم حوالات جوڈیشل برائی شناخت پریڈ نمبر تین ترخواست برائی شناخت پریڈ معمورگی مجیسٹیٹ یا تقرری تاریخ رپورٹ زمنی بابت شناخت پریڈ یا ریمان جوڈیشل برائی شناخت پریڈ نمبر دو درخواست برائی حصول نکل یا کاروائی شناخت پریڈ نمبر تین درخواست برائی طلبی ملزم یا ملزمان نمبر چار ترخواست ریمان جسمانی باغرز برامدگی رپورٹ زمنی برامدگی یا ریمان جوڈیشل نمبر ایک دریافت ملزم یا انکشاف ملزم نمبر دو حصب نشاندہی ملزم برامدگی مال مسروکہ یا ملحظہ موقع جائے برامدگی یا کوائف ملحظہ موقع نمبر تین نقشہ جائے برامدگی یا فرد برامدگی مال مسروکہ نمبر چار درخواست برائے ریمان جوڈیشل نمبر پانچ فرد شناخت مال مسروکہ بازی آفتہ نمبر چھے سپورداری بازریہ درخواست مدعی مال مسروکہ بازی آفتہ نمبر ساتھ واپسی و حوالگی مال مقدمہ بام طابق فرد نمبر آٹھ آمد رپورٹس بیانات اکسو اکسٹھ زابطہ فویداری محرر و کانسٹیبل تکمیل ریجسٹر تھانا نمبر ایک تکمیل ریجسٹر نمبر دو روزنامچہ واپسی و حوالگی مال مقدمہ نمبر دو تکمیل ریجسٹر نمبر انیس مال مقدمہ رپورٹ زمنی رپورٹ اختتامی نمبر ایک رپورٹ چلانی زمنی ایسے چھو مرتب کرتا ہے نمبر دو فارم چلان رپورٹ ایک ستیہ ترزابطہ فویداری ایسے چھو مرتب کرتا ہے نمبر تین سزا سلیپ ایسے چھو مرتب کرتا ہے نوٹ چلانی زمنی صرف ایسے چھو ہی مرتب کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی افسر مرتب نہیں کر سکتا ایسے چھو تفتیش کا باغ اور جیزہ لیتا ہے اگر تفصیح سے اتفاق کرے تو رپورٹ زیرے دفعہ 173 ذابطہ فورداری مرتب کر کے جوڈیشل فائل مائن نقل میسل پولیس دونوں کے ہر صفحہ پارسور پرشنائی سے صفحہ نمبر اور تانہ کی مور لگائی جاتی ہے اور اس بات کی تزدیق کی جاتی ہے کہ متعلقہ تمام ریجسٹر ہائے تانہ میں ان کے اندراجات ہو چکے ہیں پھر مارفاد ایس ڈی پیو صاحب جناب ایس پی صاحب کے تبسط سے ڈیسٹرک اٹارنی صاحب بات چیکنگ چلان متعلقہ دالت کو ارسال کرتے ہیں ادم گرفتاری ملزم کی صورت میں نمبر ایک درخواست برائے اجراء ورنٹ گرفتاری نمبر دو درخواست برائے اجراء اشتیار زیرے دفعہ سانسی ذابطہ فورداری نمبر تین تکمیل ریجسٹر نمبر چار حصہ اول اگر اپنے علاقے کا ہو تو سرخ رشنائی سے دیگر نیلی رشنائی سے اندراج ملزم دیگر کسی علاقے کا ہو تو نیلی رشنائی سے اندراج کرنا نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر پانچ حصہ دوم نمبر پانچ تکمیل ریجسٹر نمبر دس حصہ اول نمبر چھے درخواست برائے تائین ملکیتی جیداد نمبر سات درخواست برائے کرکی جیداد زیرے دفعہ اٹھانسی ذابطہ فورداری نمبر آٹھ کاروائی اٹھانسی ذابطہ فورداری بازری عدالت نمبر نو مقدمہ دارج ہونے کے بعد تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے اور تمام تر وسائل کو بروے کا لاتے ہوئے مقدمہ کو یکسو یا گرفتاری ملزمان کی کوشش کی جاتی ہے اس کے باوجود اگر مقدمہ میں کوئی خاطر خواہ پیش رافت ہوتی نظر نہ آئے تو مقدمہ کو زیادہ دیر تک زیرے تفتیش نہیں رکھا جاتا بلکہ ایسے چو اس کی ایک سو تیتر زابطہ فورداری کے تحت رپورٹ ادم پتہ مرتب کر کے تمام حالات و واقعات درج کرتا ہے اور اس کو بستہ ادم پتہ پانچ سالہ میں رکھ دیا جاتا ہے اگر کسی وقت مقدمہ میں کوئی پیش رافت ہوتی نظر آئے تو دوبارہ تفتیش شروع کر کے مقدمہ کو یکسو کیا جاتا ہے بعد از چلان تکمیل ریجسٹر ہائے تھانہ نمبر ایک تکمیل ریجسٹر نمبر ایک انڈیکس ایف آئی آر نمبر دو تکمیل ریجسٹر نمبر دو روانگی چلان نمبر تین تکمیل ریجسٹر نمبر نو حصہ دوم اندراج چلان نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر انیس مال مقدمہ نمبر پانچ تکمیل ریجسٹر نمبر اکیس روڈ سارٹفیکیٹ نمبر چھے اگر ملزم دوسرے تھانہ یا ظلے کا ریاشی ہو تو پرچہ اطلائی مجاریہ ریجسٹر نمبر بارہ جاری ہوگا تصدیق پرچہ اطلائی کی صورت میں آبائی تھانہ کے ریجسٹر نمبر نو سوم اور بارہ اے مسئولہ میں اندراج ہوگا اور مجاریہ تھانہ اپنے ریجسٹر نمبر نو حصہ سوم میں اندراج کرے گا پرچہ اطلائی اول باوقت گرفتاری ملزم جاری ہوگا دوم چلان مرتب ہونے کے بعد جاری ہوگا سوم سزایابی یا بریت بعد فیصلہ عدالت پر جاری ہوگا سزایابی کی صورت میں متلقہ تھانہ میں اس کا اندراج ریجسٹر نمبر نو حصہ پنجوں میں ہوگا تفصیل کاغذات چلان جوڈیشل فائل نمبر ایک فارم چلان رپورٹ ایک سو تیہتر ضابطہ فعوداری نمبر دو اصل تحریر استغاثہ نمبر تین نقل ایف آئی آر نمبر چار اصل نقشہ جات موقع یا جائے برامدگی یا باسکیل نمبر پانچ اصل فردات مقبوضگی یا برامدگی نمبر چھے فارد شناخت مال مسوکہ بازی آفتہ نمبر سات نکل کاروائی شناخت پریڈ نمبر آٹھ رپورٹس فرانزک و دیگر نمبر نو نکول درخواست ریمان جسمانی یا جوڈیشل نمبر دس سارفکیٹ شناخت ملزم نمبر گیارہ سلپ سزا نمبر بارہ نکول بیانات ایک سو اکسٹھ ضابطہ فعوداری نمبر تیرہ نقل قواہف ملحظہ موقع یا جائے برامدگی تفصیل کا اغزاد نقل مسل پولیس یا پولیس فائل نمبر ایک انڈیکس مسل پولیس نمبر دو نقل استغاثہ نمبر تین نقل ایف ای آر نمبر چار نقل نقشہ موقع یا جائے برامدگی یا باسکیل نمبر پانچ نکول فردات مقبوزگی یا برامدگی نمبر چھے اطلاع نمہ گرفتاری برائے عدالت نمبر سات اطلاع نمہ گرفتاری برائے ورسہ ملزم نمبر آٹھ نقل ریمان جوڈیشل یا جسمانی نمبر نو نقول تمام زیمنیات ماہ بیانات ایک سو اکسٹھ ضابطہ فعوداری فیصلہ عدالت نمبر ایک تکمیل ریجسٹر نمبر ایک انڈیکس ایف ای آر نمبر دو تکمیل سلپ سزا نمبر تین تکمیل انڈیکس میسل پولیس نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر نو حصہ پنجم نمبر پانچ نقل میسل پولیس کو بستہ فیصلہ شدہ دو سالہ میں رکھا جائے گا جبکہ جوڈیشل فائل عدالتی ریکارڈ ہوگا نوٹ تمام مقدمات میں تفتیشی افسر کے پاس تفتیشی بیگ کا ہونا اور اس کا استعمال دوران ملائزہ موقع جائے وقوع پر کیے جانے کا ذکر رپورٹ زمنی نمبر ایک میں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر عدالت میں اس بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تفتیشی افسر کی جانب سے تسلیح بغش جواب نہ ملنے پر مقدمہ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں علاوہ عظیم مسل رائٹنگ کا انداز ہر تفتیشی افسر کا جدہ گانا ہوتا ہے کام کرنے کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ تفتیشی افسر حالات اور واقعات کے مطابق تفتیش کرتا ہے اسی طرح تفصیل کاغذات چلان کی ترتیب میں بھی فرق ہو سکتا ہے برحال کوئی کام بھی حتمی یا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام میں بہتری کی گنجیش باقی رہتی ہے برامدگی مال مسلوکہ یا برامدگی اسلحہ دورانے ڈکیتی استعمال ہوا ہو تو دفعہ 411 ازاد ہوتا ہے اہم بات ڈکیتی کے دوران استعمال ہونے اسلحہ یا موبیل فون یا مال مسلوکہ اگر ملزم سے برامد ہوا ہو تو جرم زیر دفعہ 411 ازاد ہوگا جرم 392 تازیرات پاکستان کے ساتھ 411 ازاد ہوگا برامدگی کی صورت میں